پین ٹی جم خان نے کرکٹ بھی کٹھے کھے لیے ٹیس میچ جو کہ بڑا ٹف ہوتا ہے پانچ دن امبارنگ کرنا اس میں وہ کسی کو بور نہیں ہونے دیتے تھے گورنمنٹ پنجاب سے رکیس کروں گا کہ یہ جو گول باغ ہے ان کے نام سے منصوب کیا ہے آپ کا میزمان ارتضا بھٹوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرپی پرنیشن آنی اس طرح مجود اللہور گول باغ میں جہاں پہ ایسا دروف صاحب کے نمازی جنازہ پڑھائی گیا تھا سپیشل ہمارے بھر یہاں بھی علیم ڈیار صاحب آئے ہیں جو پاکستان کے نمبر ون اور دنیا کے نمبر ون امپائر ہیں انہوں نے یہاں بھی آت کے ثابت کیا کہ ایسا دروف کے ساتھ واقعی جو دوستی تھی ایسی نباہ ہونے چین سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا کریئر تھا کیسا وقت گزارے ہونے کے ساتھ سلام علیکم صاحب جی والکسلام جی صاحب آپ کا اتنا لمبا دولانی اڈیس صاحب کے ساتھ تو کس طرح کے انسان تھے صاحب جی بہت بڑے امپائر تھے اس سے بڑے یہ انسان تھے اور میرا ان کے ساتھ بہت پرانا ساتھ تھا ان کا اور ہم نے پی این ٹی جم خان نے کرکٹ بھی کٹھے کھیلی اور ہم نے یہ ہے کہ امپائرنگ کی آپ کو بتا کٹھے کی ہے ٹیس میچیز میں سب سے بڑی ان میں کوالیٹی تھی کہ وہ ٹیس میچ جو کہ بڑا ٹف ہوتا ہے پانچ دن امپائرنگ کرنا اس میں وہ کسی کو بہر نہیں ہونے دیتے تھے پلیروں کے ساتھ اچھے پلیر بھی انسی رسیپیٹ کرتے تھے ان کے اچھا تلقات تھا اور پلیر مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں پوری دنیا سے امپائروں کے میچ ریفریز کے سب بڑے اچھے لفاظ میں ان کا نام لے رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سانے ہیں ان کی انڈیا میں کافی فان فالوینگی تھی کہ انڈیا لوگ اور انڈیا جو پلیٹس ان کو کافی پسند کرتے تھے تو انڈیا میں سے کسی نابر کال کی ہے کہ آپ سے افسوس کی ہے کہ ایسا ساپ کی گکا جگہ میں اتنے سے افسوس کردنے کے ساتھ جی بلکل وہاں سے امپائروں کے مجھے میسیجز آئے ہیں فون بھی آئے ہیں وہاں سے کچھ ریپورٹرز کے بھی میسیجز آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فگر تھا امپائرنگ میں جو اس دنیا میں نہیں رہا تو میں سینے اختصار ہو پاeler ایک میں سےکار کرنا چاہوں گا کہ گول باغ کہ شادب آگ میں ان کی رائش ہے gözب concentrus اور یہ گول باغ سے انکر ان کے نام سے منسوق کیا جہاں میں انشاءاللہ پاکستان す formulas پرنجاب سے پر کروں گا کہ یہ جو گول باغ ہیں ان کے نام سے منسوق بڑی سر آخر میں آپ ان کے مدار کو چاہنے میں م پس میں یہاں اسے ریکویسٹ کروں گا ان کے ان لوگوں کے لok لکے ان کے دفعر پر کنے باتے لکے اسور دے اور اس کی رفلہ دعا کریں اس کے خاص بھی بیٹے کے لیے جو ایک بڑا سپیشل بیٹا ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو سید دے آلیم بیٹے کے لیے دعا کرنا ہے کہ اکثر وہ انٹروی میں آپ کا ذکر کرتے تھے کہ میرا علیم کے جناب دوستانہ تعلق آتا ہے مجھے یاد ہے جی ایک انٹروی میں بڑا کوشش کی کہ علیم کے نیگٹیو پوائنٹ بتائیں نہیں بتائیں انہوں نے کہا جی میرے پاس نیگٹیو پوائنٹ ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں میری بڑی وہ ریسپیٹ کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں میں بھی ان کی جس سے پہلے ریسپیٹ تھی اب اللہ تعالیٰ بس میں یہ ہی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنت میں مقام دے بہت شکریہ ناظرین دیکھیں علیم صاحب نے کتی محبت کی بات کی کہ وہ نیگٹیو پوائنٹ کوئی ہے ہی نہیں اور نہ بہت کسی کے لیے نیگٹیو باتیں کرتے تھے یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے دوستی علیم صاحب کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا آئی سی سی کا پلیئر نہیں ہے نہ کوئی آئی سی سی پینل کا بندہ ہے نہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں پہ ہے دیکھیں یہ محبت ہی ہوتی ہے اگر آپ کسی کو آج عزت دوگے آج کسی کو آپ پروٹوکول دوگے تو کال کوئی بندہ بھی آپ کو عزت اور پروٹوکول دے گا تو میری تو سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی آسکے تو حضرت صاحب کے لئے دعا کریں محبت فرمائیں کہ اللہ باکن کا اگلا سفر صاحب فرمائجی اللہ حافظ